آج کولکاتا میں ایک پرمک اور چوکانے والا کھلاسہ ہوا ہے جس نے پورے دیش کو ہلا دیا ہے پرنسپل سندیب خوش کی پتنی نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے اس جگہ نے اپرات کے رہسے کو اجاگر کر دیا ہے ان کے بیان کے آدھار پر سی بی آئی نے تورنت اور نرنائک کاروائی کی ہے سی بی آئی نے اعلان کیا ہے کہ اب وہے ثبوت اکٹھا کرنے کی پرکریہ کو چھوڑ کر سیدھے سندگدوں کی گرفتاری پر دھیان کے اندرت کریں سندیب خوش کی پتنی نے کھ گئے اتیاجاروں کی بھیاوہتہ کا پردہ فاش ہوا ہے ان کے بیان میں دیے گئے ویورن نے سبھی کو جھگ چھوڑ کر رکھ دیا یہ کھلاسہ اس جگہ نے اپرات کے ویرود میں اٹھتے قدموں کی دشاہ میں ایک مہتوپون مور ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر بٹیا کے ساتھ ہوئے امانوی اتیاجاروں کی نئی جانکاری نے ہر کسی کے دل کو گہرا دھکا پہنچایا ہے ان کے پیروں کو چیرا گیا ہاتھوں کو توڑا گیا اور گلے کو دبایا گیا یہ ویورن سن کر ہر کسی کی سانسے تھم گئی ہیں اس ویڈیو میں ہم وستار سے جانیں گے کی کس پرکار کے ثبوت ملے ہیں اور سنجے روئی کی کہانی کتنی سچ اور کتنی جھوٹی تھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے یدی آپ بٹیا رانی کو نیائی دلانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں وی وانٹ جسٹس اوشی لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں آپ کا ایک لائک ہمارے پریاسوں کو سمرتن دے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ کروڑوں لوگ بٹیا رانی کے ساتھ کھڑے ہیں بٹیا رانی کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے بلکہ بھارت کا ہر بھائی بہن اس کے نیائی کی لڑائی میں اس کے ساتھ کھڑا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بٹیا رانی کو سچی شردھانجلی ارپت کریں سی بی آئی پچھلے ایک مہینے سے کولکاتا کیس کی گہرائی سے جانچ کر رہی تھی لیکن اس پورے ماملے کی اصلی کنجی پرنسپل سندیب خوش کی پتنی کے پاس تھی حال ہی میں انہوں نے کھلاسہ کیا کہ ان کے پاس ایک بہت مہتوپون سی سی ٹی وی فٹیج ہے جو اس ماملے کی دھندلی تصویر کو پوری طرح سے صاف کر دے گا جانکاری کے انسار جب سندیب خوش اسپطال پہنچے تھے اس سمیہ کا فٹیج پہلے ہی سی بی آئی کے پاس تھا لیکن اب ایک نیا اور مہتوپون فٹیج سامنے آیا ہے جو اس کیس کی دشاہ کو پوری طرح سے بدل سکتا ہے ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ بٹیا رانی کے ساتھ ہوا جگھنے اپراد واسطب میں سیمینار ہال میں نہیں ہوا تھا سی بی آئی نے ہال کی گہن جانچ کی اور وہاں پائے گئے ثبوتوں نے اس دھارنا کو اور پکتا کیا کی گھٹنا ستھل ہال نہیں تھا دراصل نئے فٹیج سے یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ ہال میں صرف ایسا درشت تیار کیا گیا تھا جس سے یہ لگے کی اپراد وہیں ہوا ہے اب اس نئے فٹیج کے آدھار پر سی بی آئی کے پاس وہ ثبوت ہیں جو اس کیس کی سچائی کو پوری طرح اجاگر کر سکتے ہیں حالانکہ پہلے پیش کیے گئے ثبوت سنجے روئے کو دوشی ٹھہرانے اور فانسی کی سجا دلانے کے لیے پریابت نہیں تھے جس سے جانچ ایجنسی اسمنجس میں تھی کی آخر اس کیس میں کیا کسر باقی ہے لیکن اب ایک نئی اور مہتوپون جانکاری سامنے آئی ہے جو اس پورے ماملے کو پوری طرح سے سپشٹ کر دے گی اس ماملے میں ہالیا کھلا سے ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو پورے گھٹناکرم کو پلٹ سکتی ہے رپورٹس کے انسار بٹیا رانی کے ساتھ کیا گیا جگہ نے اپراد سیمینار ہال میں نہیں بلکہ پرنسپل سندیب گھوش کے آفیس کے بھیتر ہوا تھا جیسے ہی یہ بھیاوہ گھٹنا ہوئی بٹیا رانی کو ترنت کھیچ کر سیمینار ہال میں لے جایا گیا جہاں ایک یوجنابد طریقے سے نقلی درشے تیار کیا گیا تاکہ یہ آبھاس ہو کی اپراد ہال میں ہی ہوا ہے آفیس کو پوری طرح سے صاف کرنے کے لیے پانی فنائل اور انیہ رسائنوں کا اپیوگ کر رات بھر دھویا گیا تاکہ سبوت مٹائے جا سکے اس کے بعد سیمینار ہال میں ایک فلم سیٹ کی طرح نقلی درشے تیار کیا گیا رپورٹس کے مطابق سندیب گھوش نے سنجے روئے کو ان کروردلم دینے کے لیے اکسایا جس میں بٹیا رانی کو بیرہمی سے پیٹنا اس کے انگوں کو کشتی گرست کرنا اور انیہ امانویہ کرتے شامل تھے سنجے روئے کو ان حرکتوں کا ابھیاس کر آیا گیا تاکہ وہ جانچ کے دوران سہی اور سٹیق ویورن دے سکے جب سی بی آئی نے جانچ کی تو انہیں سنجے روئے کے دیئے گئے بیانوں سے پشتی ملی کی گھٹنائیں ویسے ہی گھٹت ہوئی تھی جیسے انہیں بتایا گیا تھا وہیں سندیب گھوش نے اس کیس کو آتمہتیا کا ماملہ بتانے کی کوشش کی جبکی پوسٹ ٹمارٹم ریپورٹ آنے سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کرنا سندہہ سپت تھا یہ سب ایک سویہ وستیت یوجنا کے تحت کیا گیا تاکہ ماملے کی سچائی کو دبایا جا سکے اور اسے آتمہتیا کا روپ دیا جا سکے حالیہ کھلاسوں نے ماملے کی گمبھیرتا کو اور بڑھا دیا ہے پرارمبھک ریپورٹوں میں بٹیا رانی کی موت کو آتمہتیا کے روپ میں پرستت کیا گیا تھا لیکن پوسٹ ٹمارٹم ریپورٹ کے بینہ اس طرح کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اب یہ ماملہ اور بھی گہرائی میں جانچ کی مانگ کرتا ہے تاکہ سچائی پوری طرح اجاگر ہو سکے پرارمبھک سنکیتوں سے ہی سپشت تھا کہ یہ ماملہ آتمہتیا کا نہیں بلکہ ایک سنگٹھت اور سنیوجت اپرات کا نتیجہ ہے یہ گھٹنا ایک ساجش کی اور اشارہ کرتی ہے جسے ساودھانی پوروک ہتیا کو آتمہتیا کا روپ دینے کے لیے انجام دیا گیا جب یہ کیس پہلی بار سامنے آیا تو اسے دبانے کے لیے ہر سمبھو کوشش کی گئی ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ پرنسپل سندیب خوشنے اس اپرات کو چھپانے کے لیے اپنے قریبی سہیوگی سنجے روئے کو پیسے دیے اور اسے نردیشت کیا کی وہ گھٹناوں کو اسی طریقے سے پرستت کریں جیسا اسے بتایا گیا تھا سنجے روئے کو یا آشواسن دیا گیا تھا کہ اگر وہ اس ناٹک کو صحیح طریقے سے نبھائے گا تو سندیب خوش اسے سرکشہ پردان کرے گا اور پورے ماملے کو سنبھال لے گا پولیس کو بلائے جانے کے بعد جو درشے پیش کیا گیا وہ ان لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو اس جانچ پرکریہ میں شامل تھے لیکن ان کی بھومی کا سندے کے گھیرے میں ہے حالانکہ ڈپٹی ای ایس پی اور ای ایس پی نے دعویٰ کیا کی وہاں موجود سبھی لوگ جانچ پرکریہ کا حصہ تھے اور ان کی اپستتی پوری طرح سے وید تھی دوسری اور اس گھٹنا سے جڑی ایک اور چوکانے والی خبر نے ماملے کو اور گمبیر بنا دیا ہے یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ پورے گھٹنا کرم کو بہت یوجنابد طریقے سے چھپانے کا پریاس کیا گیا تھا لیکن اس ساجش کے نئے پہلوں کے اجاگر ہونے کے بعد اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جانچ کس دشاہ میں جاتی ہے اور اس سنگٹھت اپراد کے پیچھے کون کون لوگ تھے یہ صاف ہے کہ یہ ماملہ صرف ایک ویقتی کی گلتی نہیں بلکہ اس میں کئی لوگ اور کئی سطر پر یوجنایں شامل ہیں جنہیں سمجھنا اور سامنے لانا اب انیوارے ہو گیا ہے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں اور بھی مہتوپون جانکاریوں کے ساتھ ملیں گے